اللہ وبرکاتہو ہفتہ بار پروگرام پولیس اور عوام کے ساتھ آپ کا محضبان و بیتاہر حاضر خدمت ہے سلام قبول کیجئے سامین ہمیشہ کدر آج بھی میرے ساتھ وزارت داخلہ کے ایک بہت اہم ادارے کے افسر موجود ہیں اور ان سے ہماری بات چیت ہوگی اور آج کا جو موضوع ہوگا اور آج کی گفتگو جو ہماری ہوگی وہ سائبر کرائمز کے بارے میں ہوگی ایکنومک کرائمز سائبر کرائمز جو کہ بہت زیادہ پھیل گئے ہیں اور پوری دنیا ان سے پریشان ہیں آپ کو بہت طرح کی میسیجز آتے ہیں بہت طرح کی ای میلز آتی ہیں آپ کو بہت طرح کی کالز آتی ہیں مختلف اپلیکیشنز کا استعمال کیا جاتا ہے اور کسی طریقے سے آپ کو تنگ کرنے آپ کو نقصان پہنچانے اور آپ کے پیسے لوٹنے کے لیے کوششیں کی جاتی ہیں ان سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں طریقے ہیں اور کیا کیا نئے طریقے ہیں جو کہ استعمال کر کے یہ لوگ ہمیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں ان تمام پر ہماری بات ہوگی لیفٹرین عبداللہ خالد الرومیحی سے جو کہ میں نے آپ سے کہا کہ ایکنومک اور سائبر کرائم کو جو ادارہ اس کی روک تھام کیلئے کام کر رہا ہے وزارت داخلہ میں اس سے ان کا تعلق ہے تو آئیے سب سے پہلے ہم ان کا استقبال کرتے ہیں اور اس کے بعد ان سے باتچیت کا سلسلہ آغاز کریں گے يسعدني ان رحبا بسیادة الملازم السید عبداللہ خالد الرومیحی ضابط في ادارہ مكافحة الجرائم الاقتصادية والالکترونية بوزارت داخلی مرحبا سیادة الملازم في ذاعت الوردو مرحبتين اخوی شنونك عسک طيب الله يباربك يا مرحبا ابو خالد نورت ذاعتنا الله يجزاكم خير كل من دعواتكم الله يا مرحبا سیادة الملازم نبدأ حديثنا واللقانة اليوم ويعني كما هو واضح من اسم الادارہ اللي انت تنتمی اليها واولا يعني اشكركم على جهودكم كادارہ في مكافحة الجرائم الالکترونية ونبدأ من هذا المنطلق يعني كتعريف بخدمات الادارہ الادارہ هي الله يسلمك بدت في سنة 2018 بعد خطاب من الوزیر الداخلی نعم وهي تم استحداثها من سنة 2014 إلى 2018 وهي تشتغل على الجرائم المختلفة من عندك جرائم غسی الاموال الاحتيال التهديد الابتزاز وغیرها من الجرائم وكل جرائم يعني تختلف من شخص الاخر صحیح فا احنا نحاول انحلها با قرل الاضرار حاضر موالید میرا جو پہلا سوال تھا اپنے مہمان سے لیفٹرین عبداللہ خالد الرومیحی سے وہ یہی تھا کہ بھئی پہلے تو آپ کا بہت شکریہ ہے کہ آپ کا جو ادارہ جو کام کر رہا ہے اور جتنی محنت کرتا ہے لوگوں کو محفوظ رکھنے کے لیے اس پر آپ سب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں لیکن سوال یہ تھا کہ آپ اپنے اپنے اس ادارے کے بارے میں ڈپارٹمنٹ کے بارے میں اس کی سروسز کے بارے میں کچھ ہلکا پھلکا کچھ بتائیں تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ سن دوہزار اٹھارہ میں وزیر داخلہ کے ایک فیصلے کے تحت اس ادارے کو بنایا گیا تھا اور اس کا جو بنیادی طور پر جو کام ہیں وہ اس کے بارے میں انہوں نے ہلکا پھلکا انہوں نے بتایا کہ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ کم سے کم نقصان کے ساتھ آپ سب کو ہم محفوظ رکھ سکیں اور پھر ساتھ میں انہوں نے تھوڑا سا تاریخی حوالے سے بھی بتایا کہ دوہزار چودہ میں یہ ایک سائبر کرائم کو روکنے کے لیے قانون بنایا گیا تھا اور اسی کی تحت تمام جو تمام جتنے بھی اطلاعات ہیں ان کو ریسیب کیا جاتا ہے اور تمام جو کاروائیاں ہیں وہ انجام دی جاتی ہیں اور پھر اس کے بعد کچھ جنائم کا انہوں نے تذکرہ کیا جیسے کرپشن سے متعلق جتنے بھی چیزیں ہیں یا ایسی طریقے سے جو بلایک منی ہیں اس روک تھام کے لیے جو چیزیں ہیں وہ تمام کی تمام ان کے انڈر آتی ہیں طبیب انت سیات المرازم اختصرت في الخدمات لیکن نحن نذکر بعض الخدمات هذه عشان اذا لا سمح اللہ واحد من المستمعین تضرر من هذه الانواع فممکن يلجا لکن مثل عندنا الامور gaat influorma کہ عندنا الاقتزاز التزوير الصرافه بغير ترخیص الاحتيال المالی من البطاقات وعندك التعدي الى الممتلكات الغير this when ان žان ge اطلى با امران تقصد ممتلكات فکریه تقصد مختلقات الفکریہ للغیر بعض الناس ہی جون کی بلغات بعض الناس في عندهم کی صور روی انشرون فيها توقع واضح انہا ہوئی صور تبع له نقدر رجع حالا کی ملکیہ فکریہ واللہ علامات تجاری تو بعض جو سرفیسز جو انہوں نے میں نے کہا کہ کچھ اور اس میں ہم چاہیں کہ تھوڑا تفصیل سے بتائیں انہوں نے کہا کہ جیسے کہ بلیک ملنگ کا ہم نے ذکر کیا اس کے علاوہ جال سازی جو ہوتی ہے جو آپ غلط انداز میں کسی اور پیپر کو تیار کرتے ہیں جو قانونی نہیں ہوتا ہے اس کو روکنا اور جیسے بلیک ملنگ کے بارے میں ہم نے بات کی ہے پھر اس لئے کیسے غیر قانونی طریقوں سے پیسوں کی جو ٹرانزیکشن ہوتی ہے وہ بھی اس کی روک تھام کرنا اور پھر جو دوسروں کی جو انٹیلیکچول جو رائٹس ہوتے ہیں جیسے آپ کا اگر کوئی کمرشل کوئی لوگو ہے آپ کا یا کوئی خاص تصویر ہے جس کے رائٹس آپ کے پاس ہیں وہ کوئی اور استعمال کر رہا ہے تو یہ تمام جو چیزیں ہیں وہ یہی ادارہ دیکھتا ہے اور انہی کا کام ہے کہ وہ سائبر کرائم کو روکیں اس طریقے سے طیب اب جو ہم تھوڑی سی بات کریں گے کہ جو سائبر کرائمز ہیں وہ کس کس طرح کے ہو سکتے ہیں تو تفصیل سے ہم اس پر بات کریں گے سیادت الملازم سید عبدالله خالد الرماحی ضابط في ادارہ مكافحات الجرائم الاقتصادية والالکترونية بوزارت داخلية القطرية انتا ذكرت بعض الانواع من على طار الخدمات لكن هل ممكن نذكر بعض انواع الجرائم الالکترونية عندنا فهالجیل بدأت في التطور فبعض الجرائم استحدثت عندك مثل جرائم عندنا في القوانین عندنا السب والشتم والقذ های عليها قانون اعتبر جريم احنا نجرم عليها القانون وعندك في بعض الجرائم من انواع مثل جرائم الالکترونية مثل الشائعة منها مثل احتيالات البنكية عندك البنوك يتصل لك الهاتف يعطيك بعض المعلومات وانت تعطيهم معلوماتك الدقيقة ومثل بعض المرات تجيك من التحويلات البنكية يعني تقول يحولون لك مبالغ ويخلونك كمنتسب كفاعل وياهم فهذه تختلف من الجرائم فيجرم عليها القانون باختلاق اشلون يعني هاي ممكن نفصل لشني؟ يعني يعتبر الشخص كحلقة وصل بين المجني عليه والجاني يعني مثلا لو انا اعطيك الفلوس عشان تحول هذي الفلوس لجهة معينة وبعطيك عليه نسبة ايوه عليك نال فهذه اللي هو يكون عليها يجرم عليها القانون بعد فتعتبر حلقة وصلا هذي معناتها اني ما هو حول الى فلوسي صح؟ لا هو مبنى حول فلوسه هو الله يسلمك شنون يصير يصير الآن الجاني يكلم حلقة الوصل يصير ياخذ مننا حسابات البنكية للتحول داخل الدولة اوكي وحلقة الوصل هو يرسلها خارج الدولة اوكي تمام ايه تمام تمام فهذه التحويلات وبعد عندنا بعد مثل بعض الجرائم مساعدة العملیات های ذكرناها وغلبیت هادي يعني اكثر شيء شائع حاليا اچھا جی کچھ ہم نے ان سے کہا کہ کچھ ہم جرائم کا ذكر کرتے ہیں تو ان نے کہا کہ دیکھیں آج کے دور میں چونکہ جو ہماری جو ٹیکنولوجی ہے پوری دنیا میں وہ بہت آگے بڑھ گئی ہے اور اس لئے جرائم کی جو شکل صورت ہے وہ بھی نئی سی ہو گئی ہے بہت ساری چیزیں ہیں جو پہلے نہیں ہوتی تھی اب ان کا استعمال کیا جا رہا ہے اور ان کو جب استعمال کیا جاتا ہے تو وہ جرم پرانا ہوتا ہے لیکن اس کی شکل نہیں ہو جاتی ہے اچھا جو کچھ جرائم ذکر کی ہیں جن پر قانون سزا دیتا ہے اور یہ سائبر قائم کے انڈر آتے ہیں اس میں کسی کو گالی دینا کسی کو برا بھلا کہنا کسی پر جھوٹا الزام لگانا بہتان لگانا یہ بھی قانونی جرم ہے یعنی کہ آپ سوشل میڈیا کا آپ استعمال کر رہے ہیں اور اس میں آپ کسی کو گالیاں دے رہے ہیں یا کسی پر غلط الزام لگا رہے ہیں تو اس کا آپ کو دھیان لگنا چاہیے کہ اگر اس شخص نے شکایت کی قانون کی مدد لی تو آپ اس کی پکڑ میں آ سکتے ہیں اچھا اس کے علاوہ جو ہے آپ کو کبھی کال آتی ہے کبھی میسج آتا ہے کبھی ایمیل آتی ہے تو بینکوں کے نام بینکوں کے ذریعے نہیں بلکہ بینکوں کے نام کو استعمال کرتے ہوئے آپ کو لوٹنے کی کوشش کی جاتی ہے آپ کی پرسنل ڈیٹیلز لی جاتے ہیں میں فلاں بینک سے بول رہا ہوں اور ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کا آئی ڈی نمبر بھی بتا دے لیکن آئی ڈی نمبر کوئی اتنا مانے نہیں رکھتا آج کے دور میں پرسنل ڈیٹیلز وہ آپ سے لیتا ہے اچھا پھر اس کے علاوہ ایک اور چیز جو لیفٹرین عبداللہ خالد الرومیحی نے بتائی وہ ٹرانزیکشن کے بارے میں جو آپ کچھ کمیشن لے کر کے اور پیسے بھیجتے ہو دوسرے اکاؤنٹ میں جیسے ایک شخص یہاں پہ ہے اس پہ میں نے تھوڑی تفصیل بھی ان سے مانگی کہ اس نے آپ کو ایک شخص ہے آپ کے یہاں پہ بینک میں اکاؤنٹ ہے وہ اپنے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں ڈال رہا ہے وہ آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈال رہا ہے آپ سے کہتا ہے کہ قطر سے باہر جو اکاؤنٹ ہے اس میں آپ اپنے اکاؤنٹ سے پیسے بھیج دو سپوز اگر اس نے آپ کو پانچ ہزار ریال دیئے اس میں سے کہا پانچ سو تمہارے ساڑھے چار تم بھیج دو اب یہ جو یہ جو طریقہ ہے یہ بھی یہ قانون کے خلاف برضی ہے اور سائبر کرائم کے زمرے میں آتا ہے تو اس چیز کا ہمیشہ سے دھیان رکھئے کیونکہ جب تک ہم جو ہے نا وہ اپنی اوئرنس کا لیبل نہیں بڑھائیں گے تب تک بات نہیں بنیں گے لہذا بہت ضروری ہے کہ ان چیزوں سے ہوشی آ رہے ہیں قانون ہمیں تحفظ دیتا ہے اور بزارت داخلہ کے تمام ادارے ہر وقت ہماری زندگی کو آسان بنانے کے لیے مصروف ہیں ایم آئی کے اداروں کی سرفسز جاننے اور نئے قوانین سے واقفیت کے لیے ہم ہر ہفتے پیر کے دن رات آٹھ بجے لے کر آتے ہیں پروگرام پولیس اور عوام جہاں آپ کی ملاقات ہوتی ہے پولیس افسران کے ساتھ سنیے عبید تاہر کے سوالات اور پولیس افسروں کے جوابات پولیس اور عوام ایوری منڈے ایٹ پی ایم لائیو وید آر جے عبید تاہر اونلی اون ایف ایم ون او سیون دل سے دیسی دل سے دیسی کیا آپ جانتے ہیں یلو باکس میں رکھنا تاہیر کی وجہ بانتا ہے پیشنٹس کو ہسپیٹل پہنچ کرنے ہمیں سکول پہنچنے میں آپ کو آفیس پہنچنے میں ویل یو سٹل سٹاپ دیر کیا بھی آپ ایسا کریں گے یاد رہے ٹرافک وائلیشنز کی صورت میں آپ کو فائن اور لیگل ایکشنز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ٹرافک کے نیاموں کا پالن کریں issued in public interest بائی ایف ایم ون او سیم دل سے دی سی میں اپنا بینک کا کار لینے کے لیے بینک کے اندر موجود تعاویلیبل تھا تو مجھے ایک نمبر سے کار آیا بولے کہ آپ کا جو کاریڈر کار ہے کتنا پیسہ کا ابھی ایک دو منٹ پہلے وہ یوز ہوا ہے تو ہمیں ڈاؤٹ ہے کہ وہ آپ یوز نہیں کیے میں تو یوز نہیں کیا میں تو کسی اور جگہ پہ میں تو کچھ بھی نہیں کیا تو وہ بولے کہ جی ہمیں جلدی جلدی سے آپ کا جو کار ہے اس کو بلاگ کرنا ہے تو ہم ابھی آپ کو پاسپورڈ بتائیں گے تو آپ نے ہمیں بتانا ہے مجھے میسیج آیا تھا یہاں پہ کتر میں کہ تی ای ڈی سے ہے اور آپ کا بینک اکاونٹ جو ہے بلاگ ہو گیا ہے فردر انفرمیشن کے لیے اس نمبر پہ کونٹر کریں تو میں نے اس کو کال کی تھی میرا جو کارڈ بلاگ ہوا ہے تو کچھ ایشو تو نہیں ہے کہتا ہے نہیں کوئی ایشو نہیں ہے اب بس آپ نے جو کارڈ کا پیچھے دیجٹ ہے وہ مجھے بتاؤ کہ میں اس کو ابھی فکس کر دوں ایف ایم وانو سیون آپ کو آگاہ کرتا ہے کہ آپ اپنی کوئی بھی ذاتی معلومات اور فانینشل انفرمیشن کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں ویلکم بیک خوش آمدید کہوں گا آپ کو پھر سے اسی پروگرام میں جس کا نام ہے پولیس اور آبام اور میرا نام ہے بیتاہر میرا ساتھ آج تشریف رکھتے ہیں سائبر کرائمز ڈپارٹمنٹ سے لیفٹرین عبداللہ خالد الرمیحی اور ان سے ہماری بات چیز جاری ہے اب ہم تھوڑا سا ذکر کرنا چاہیں گے کہ سائبر کرائمز کی سزائیں قطری قانون میں کیا کیا ہیں تاکہ لوگ اس کو معمولی بات نہ سمجھیں یعنی کہ لوگ شارٹ کٹ ڈھونتے ہیں کہ بس ذرا کسی کو آپ نے بے قو بنا لیا اور اس سے پیسے انٹھ لیے اور بات ختم ہوں گے بات ختم نہیں ہوتی ہے بات تمہا سے شروع ہوتی ہے تو سزائیں بے تھوڑی سے ہم بات کریں گے سیادت الملازم السید عبداللہ خالد الرمیحی انتی ذکرت بعض انواع الجرائم الالکترونیہ نذکر الحین عقوبات بعض الجرائم الالکترونیہ نعم عندکر العقوبات تختلف من نوع الجرم نعم عندنا نایت تراوح عقوبات في الجرائم الالکترونیہ في القانون الدوله نعم فکمثال عندك القرصنه تصل الى بعض الحالات تصل الى ثلاث سنوات وغرامات تصل الى خمسمائة الف نعم وبینما جرائم مثل بث ونشر الاخبار غير صحیحة تصل عقوبات تایل سنو غرامة مئتين وخمسین الف نعم تایجراء یعنی انا شوفه قد يردع مهم ولكن لا يصد مهم صحیح صحیح نحاول احنا فخط حالات یعنی نوقف المواضيع مهم اكیر نمو نكثر بها وتختلف يعنی في جرائم مثل عندک مثل الجرائم اللي حين عندنك احتيالات البنكية وغيرها وهای الوسیط اللي يكون بينهم قد يأصل الى من سنه الى ستة شور مهم لانك انتا ضريت غيرك فی حق لا يملكه لک یعنی مبملک لک انت ضريت غيرك فيه مهم فهذه العقوبات اللي عندنا مهم مهم واكید يعنی كمان تفضلت حسب النوع وحسب الجريمة نوع الجريمة اضرارها مهم وظروف اللي حصلت فيها نعم تنقاش عندنا فى القانون اكید وفى النهایه المحكمه اللي تبت يعنی نعم صحیح صحیح یا جس طرح کا ہو یا جن حالات میں کیا گیا ہو جتنے لوگوں نے کیا ہو وغیرہ وغیرہ ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھ کر کے کوٹ اپنا فیصلہ سناتا ہے لیکن ہم جنرلی ہم کچھ باتیں بتا سکتے ہیں جب ہم سزاؤں کی بات کرتے ہیں مثلاً حیکنگ جو ہوتا ہے حیکنگ ایک بہت بڑی کہنا چاہیئے کہ بہت بڑی بیماری ایک بہت بڑا جرم ہے جس سے کہ سامنے والے کو جو ہے نا بلکل بے دستو پا کر دیا جاتا ہے مطلب اس کا سب کچھ ہتھیا لیا جاتا ہے ٹھیک ہے ایسا اگر کوئی جرم ثابت ہوتا ہے تو قطر کے قانون کے مطابق تین سال تک کی قید اور پانچ لاکھ ریال تک کا جرمانہ ایسے شخص پر ہو سکتا ہے جس کے بارے میں ثابت ہو جائے کہ یہ حیکر ہے اس نے حیک کیا ہے دوسرے کے دوسرے کے اکاؤنٹ کو یا دوسرے کی چیزوں کو ٹھیک ہے اسی طرح اگر جھوٹی خبریں پھیلائی ہیں کسی نے یا پھیلا رہا ہے افوا پھیلا رہا ہے جھوٹی خبریں پھیلا رہا ہے تو ایسے شخص کو بھی ایک سال تک قید کی سزا اور دھائی لاکھ ریال تک کا جرمانہ ہو سکتا ہے اگر بینکوں کے ذریعے سے بینکوں کے ناموں پہ کسی کو کسی کی نادانی کا فائدہ اٹھا کر کے اس کو نقصان پہنچایا گیا ہے تو ایسے میں جو میڈل مین کا جو کردار ادا کر رہا ہوتا ہے جو شخص اس کو بھی چھے مہینے سے ایک سال تک کی قید کی سزا ہو سکتی ہے اور عدالت جو ہے اس پر اور جرمانے بھی آئیت کر سکتی ہے تو بیسیکلی یہ ہے کہ جو قانون ہیں وہ جرائم کو روکنے کیلئے ہوتا ہے اور بہت سارے لوگ ہم ہم جانتے ہیں کہ ایسے ہوتے ہیں جو اس قانون کو توڑنے کا پھر سوچتے ہیں نئے راستے نکالتے ہیں ایسے تمام لوگوں کے بارے میں اگر ذرا سا بھی کوئی شک شبہ آپ کو کہیں پہ بھی ہوتا ہے کسی کی بھی سرگرمیوں پہ شبہ ہوتا ہے تو فوراں آپ جو ہے نا وہ متعلق قائداروں کو یعنی کہ پولیس کو بتائیں تاکہ ایسے لوگوں کو روکا جا سکے ان غلط کاموں سے اور دوسروں کو نقصان پہنچانے سے یہ سمجھ کے نہیں بیٹھنا چاہیے کہہ رہے ہیں ہمیتونیورا انا دوسرکو نقصانورا ایسے نیونا چاہیے طیب الحین السیادت الملازم تحول الى محور آخر وهو تصویر الحوادث عن طريق الجوالات ولا کامرات ولا كذا هل يعتبر هذا العمل جريمة واذا يعتبر جريمة هل علی عقوبة بنص القانون القانون رغم 4 لالفين سبع وعشرین يعتبر هذا جرن الفين وكم الفين سبع طعام سبع طعام رغم 4 نعم القضاء عدل على القانون رغم 33 في عقوبات القطرية مهم ويجرم هذا وتصل مدة الحج لا تتجاوز سنتين مهم وغرامة لا تتجاوز عشر تلاف ریال مهم وبعض الحالات يعني في التصويرات او هذا فيختلف يعني كنوع التصوير ومدة التصوير طريقة نشرة مهم فهذه تتراوح بين تصوير والتصوير يعني من درام والحوال حسب الخطورة يعني وعلى حسب الخطورة تو جناب میرا سوال یہ تھا کہ مجھے یہ بتائیے کہ اگر کوئی کہیں پہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو بہت سے لوگ جو ہیں موبائل سے اس کی تصوير بناتے ہیں یا ویڈیو بناتے ہیں بھیج بھی دیتے ہیں تو پہلے تو بتائیے کہ کیا یہ ایسا کرنا کیا یہ جرم ہیں اور اگر جرم ہیں تو پھر اس کی سزا کیا ہے یہ میرا ان سے سوال تھا اور اس کے جواب میں ہمارے جو مہمان ہیں عبداللہ خالد انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ جی ہاں یہ نہ صرف یہ کہ جرم ہے بلکہ بڑا جرم ہے اور اس میں قطری قانون کے مطابق جو سزائیں ہیں وہ دو سال تک کی ہو سکتی ہے دو سال تک قید کی سزا ہو سکتی ہے اور دس ہزار ریال تک کا جرمانہ ہو سکتا ہے البتہ جو سزائیں اوپر نیچے جو ہوتی ہیں جیسے کہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ وہ جرم کے حساب سے ہوتی ہیں جرم جیسا ہے اس کے حساب سے کم زیادہ ہو سکتی ہیں اور جو قانون اس سلسلے میں قطر قطر میں ہے وہ سن دوہزہ سترہ کا قانون نمبر چار ہے جس کی شک نمبر تین تیس میں اس بات کو بلکل واضح کیا گیا ہے کہ کوئی بھی جو اس طرح کا حادثہ ہوتا ہے کسی کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس کی تصویر لے کے کہیں پر اس کو آگے بڑھائے یا کسی کوئی ویڈیو بنائے اس طرح کا کسی کو بھی کوئی بلکل اجازت نہیں ہے اور سوشل میڈیا کا استعمال ہمیشہ اچھے کاموں کے لئے تعمیری کاموں کے لئے آہ هنا جا آہ سیادت الملازم آہ نتکلم آہ شوی يعنی عن آہ هذا الموضوع بالذات آہ طب يعنی الحكمہ براء تجريم هذا الشی تصویر الحوادث لانا انت لو حساب تانی وانت تصور حوادث قد تتسبب في حوادث آخر اے های اول شي اول شي ثانیا انت ما تدری يمكن في اضرار او في صور يعنی لشخاص يعنی ملقین آہ 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 خصوصیه خصوصیه آہ 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 فانت ما تقدر تنشر موضوع ما يخصك صح فهذا يعتبر جريمة بذاته صحیح فهذا يعنی تقدر تقول آہ آہ آس من هذا آہ آہ صحیح وایضا يعنی سادت الملازم هل مثلا آہ كثیر من ناس عندهم آہ صور نعم مثلا صور شخصیه مش آہ پروفیشنل يعنی سور شخصیه واكید يعنی مثلا في المال مثلا آہ ام ولا في الكورنش مثلا ولا في اي مكان عام آہ واكید وراهم ناس آہ فاذا واحد منهم اشتكى مثلا لو ورای مثلا اسره آہ هو يمشي هذا النظام على الماكن المفتوح يعتبر مكان عام اي مكان مفتوح يعتبر مكان عام حلو فالمكان الشخصی هو اللي لکه حقیه فی فتح الباب اغلاقه حلو المال مالكه حقیه فی فتح الباب اغلاقه صحیح صحیح هو يعتبر مكان عام مهم يختلف الموضوع اذا كان مكان خاص كداخل غرفه او ما شابه ذلك مهم فهذي تترتب عليها هذي العواطر حلو يقدر يشتكي عليك اذا كان مكان خاص ما كان مكان اما المكان العام فا فالمكان العام عادي عادي لمور حلو تو جناب بات واضح ہو گئی میرا ان سے جو سوال تھا وہی تھا کہ پبلک پلیسز جو ہوتی ہیں جیسے مال ہے یا جیسے کورنش ہے کوئی بھی جو پبلک پلیس ہوتی ہے وہاں پر اور بھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں تو کیا وہاں پر آپ فوٹو لے سکتے ہیں یا قانون اس میں بھی آپ کو روکتا ہے تو اس کے جواب میں لیفٹن عبداللہ خالد الرمیحی نے کہا کہ آپ کی جگہ جو پرائیوٹ جو جگہ ہے جو آپ کی جو پرسنل پرپرٹی ہے جو آپ کی پرائیوٹ اپنی جو پرپرٹی ہے اس کے اندر کوئی اور آکے آپ کی جازت کے بغیر لیتا ہے تو قانون آپ کے لیے حرکت میں آئے گا لیکن جو ایک عام جگہ ہے ایک پبلک پلیس ہے تو اس پہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے ہاں اگر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر لکھا ہوا ہے کہ یہاں پہ تصویر آپ نہیں لے سکتے بورڈ لگے ہوتے ہیں وہ جو ممنوع اور تصویر والے بورڈ لگے ہوتے ہیں یہ وہاں پہ لکھا ہوتا ہے کہ ویڈیو گرافی یا فوٹو گرافی پرو ہیبیڈٹ انگلیش میں بھی لکھا ہوتا ہے عربی میں لکھا ہوتا ہے اور وہ کراس کا نشان بنا ہوتا ہے کبھی منع ہیں تو اس جگہوں پہ آپ فوٹو نہیں لے سکتے باقی جو پبلک پلیسز ہیں اگر آپ ان پہ فوٹو لیتے ہیں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن میں ذاتی طور پر اس صورت میں بھی آپ کوئی مشورہ دوں گا کہ جب بھی آپ کوئی فوٹو یا ویڈیو اس طرح کمراتے ہیں تو آپ یہ کوشش کیجئے کہ اس میں کوئی اور فیملی خاص طور پر نہ آئے اور آپ بس اپنے تک ہی محدود رکھیں کیمرے کو تاکہ کسی طرح کی کوئی پریشانی نہ ہو طیب ذکرنا کثیر من الجرائم الالکترونیہ السیادت الملاثم السوال هنا يعني كيف يمكننا ان نتصدى لمثل هذه الجرائم الالکترونیہ الجرائم الالکترونیہ يعني ما تقدر تصدى لها كشخص واحد يبتدی من المجتمع نفسه اذا كان المجتمع لها الخلفیہ او عنده نفس تقدر تقول عنده خلفیہ بالموضوع طریقہ الاحتیال والوعی الثقافی لنوجود هذا يساعدنا في وقف وتقدر تمنع تردع بعض الجرائم الالکترونیہ ومنها تقدر عندك حساباتك تایمین الحسابات في two-step verification عندك حسابات الانترنت الخاصة بك برموز يعني وهو واصل وانت تحط الرمز يطلع لك قوة الرمز فصعوبة تفكه فهذه من الاساليب السهل انك تحفظ بياناتك وتغطی موضوع شامل يعني مهم mهم يعني دائما الباسوورز و الرموز هذی واحد آآ يحفظها مش انه يكتبها يو Дж vin ایوا عنف نور ما تكون يعني كرمز كتاریخ ميلاد أو اسم أو شي يعني انت ممكن انك تعارف عادي اسم الابن اسم الابن تاریخ ميلاد تقدر تحط رموز ثانية ومو بلازم ان يكون رمز واضح او های وكل حساب يكون رمزه مختلف عن الثاني عشان ما يكون لقدر الله اخترق شي حساب من حساباتك يقدر يدخل على حساباتك الثاني فهذه اغلبية الناس عندك رمز واحد حق كل شي اخترق عند موضوع شي واحد اخترق شي واحد يقدر يفكر كل البيانات اللي عندك وياخد كل معلومات صح صح تو جناب سوال میرے یہ تھا کہ یہ جو اتنے سارے ہو رہے ہیں سائبر کرائمز یا ہو سکتے ہیں تو ان کو ہم کیسے روک سکتے ہیں یا ان سے کیسے بج سکتے ہیں اس کا طریقہ کیا ہے تو اس کے جواب میں لیفٹین عبداللہ رمحی نے یہ کہا کہ بھئی دیکھیں یہ کسی ایک بندے کا کام نہیں ہے اس میں پوری سوسائیٹی کو مل کر کے روکنا ہوگا کیونکہ یہ ایسی چیزیں جس سے سب کا نقصان ہو رہا ہے تو پوری جو ہماری سوسائیٹی ہے ہمارا جو پورا سماج ہے اس کے اندر وہ awareness ہونی چاہیے وہ آگئی ہونی چاہیے لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ دھوکے والی چیزیں ہیں یہ ہمارے لیے ایک جال بچھایا جا رہا ہے تو اس میں ہمیں نہیں پھسنا ہے اس سے کیا ہوتا ہے جب awareness جب عام ہوتی ہے تو اس سے انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی کام کرنے میں آسانی ہوتی ہے جرائم کی روک تھامیہ میں مدد ملتی ہے البتہ جہاں تک بات ہے کہ ہم کچھ جو اقدامات کر سکتے ہیں اس میں ایک تو یہ ہے کہ جو two step verification ہوتا ہے یا two step authentication آپ سے مانگا جاتا ہے تقریبا کوئی بھی آپ account بنائیں گے آپ اس میں تو two step verification authentication ضرور اس میں رکھیں چاہے وہ آپ کا email ہو چاہے وہ آپ کا social media کا account ہو کچھ بھی ہو کیونکہ اس میں ایک تو آپ کا email اس میں ڈالا ہوا ہے وہ تو ہے ہی ہے لیکن ایک اور جو second جو step ہوگا نا یا تو وہ کوئی اور email ہوگا یا آپ کا وہ mobile number وغیرہ ہوگا تو وہ تو اس کے اوپر کوئی password آئے گا تو آپ کے پاس ہی آئے گا کسی اور کے پاس نہیں آئے گا تو یہ ضروری ہے کہ اس سے کم از کم آسان نہیں ہو جاتا ہے پھر جو آپ کا جو passcode یا password ہے لیفٹین عبداللہ رمیحی نے کہا کہ یہ بڑا مضبوط ہونا چاہیے strong ہونا چاہیے اور جب آپ اپنا password بنا رہے ہوتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ آپ کو وہاں پہ لکھا ہوا نظر بھی آ جائے گا یعنی کہ وہ سسٹم خود آپ کو بتائے گا کہ یہ weak ہے medium ہے strong ہے کس طرح کا password ہے اور وہ سسٹم کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس password کو توڑنا آسان ہے یا مشکل ہے تو آپ اس کو strongest جتنا بنا سکتے ہیں آپ بنایئے اور اس میں انہوں نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ آپ اس میں جو ہے اپنے وہ date of birth لکھ دیں password میں یا اپنے بچوں کی یا اپنا نام یا بچوں کا نام اغیرہ لکھ دیں اور اگر آپ کے پاس ایک سے زیادہ accounts ہیں ایک سے زیادہ emails ہیں ایک سے زیادہ accounts social media پہ ہیں یا آپ کے دیگر جو accounts ہیں ان میں تو آپ یہ ذہن میں رکھئے انہوں نے کہا کہ ہر ایک account کا جو password ہے وہ الگ الگ ہونا چاہیے ایسا نہیں کہ اگر ایک ہی ہے تو ہر جگہ وہی لگاتے جا رہے ہیں اور خدا نہ خاصتہ اگر کسی نے آپ کا ایک password اگر hack کر لیا یا اس کو مطلب یہ کہ کسی طرح سے اس کو پتہ لگ گیا تو پتہ چلا کہ ہر چیز اس کو پتہ لگ جائے گی اور وہ ہر ایک جگہ وہ داخل ہو سکتا ہے آپ کی جگہ پہ تو ایسا نہ کیجئے گا بلکہ ہر account کے لیے الگ الگ password رکھئے اور password انہوں نے کہا کہ لکھ کے رکھنا یہ اقلمندی نہیں ہے بلکہ اس کو ذہن میں محفوظ رکھئے اس کو یاد رکھئے ٹھیک ہے جی قانون ہمیں تحفظ دیتا ہے اور وزارت داخلہ کے تمام ادارے ہر وقت ہماری زندگی کو آسان بنانے کے لیے مصروف ہیں ایم آئی کے اداروں کی سرفز جاننے اور نئے قوانین سے واقفیت کے لیے ہم ہر ہفتے پیر کے دن رات آٹھ بجے لے کر آتے ہیں پروگرام پولیس اور عوام جہاں آپ کی ملاقات ہوتی ہے پولیس افسران کے ساتھ سنیے عبیت تاہر کے سوالات اور پولیس افسروں کے جوابات پولیس اور عوام ایوری منڈے ایٹ پی ایم لائیو وید آر جے عبیت تاہر اونلی اون ایف ایم ون او سیون دل سے دیسی دل سے دیسی کیا آپ جانتے ہیں سیڈ بیلٹ کا استعمال ایکسیڈن کی صورت میں آئے بچاتا ہے سیڈ بیلٹ استعمال کریں سی بیلٹ سیفز یو یاد رہے ٹرافک ویلیشنز کی صورت میں آپ کو فائن اور لیگل ایکشنز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ٹرافک کے نیاموں کا پالن کریں ایشوڈ ان پبلک انٹریسٹ بائی ایف ایم ون او سیون دل سے دیسی تو بھی ایک بار ایک کال آیا تھا ایسی ایڈی لکھا ہے میرے کو بولتا ہے کہ آپ کا ایڈی ایک اڈاگار رینومیشن میرے کو پین کور چاہیے تو میں سمجھ لیا یہ ایکچولی فیک کال ہے میرے ساتھ بھی ہوتا ایدار دو بار فون آیا تھا ایک بار آپ کا ایڈی اپڈیٹ کرنا ہے بول کے اس کا بعد دوبارہ ایک بار آیا تھا میں آپ کو آئی فون ملا اس لئے ادھر جا کے آپ ریسیو کریے آپ کو ایک آئی ڈی نمبر بتائیے اون ٹائم او ٹی پی آئے گا وہ بتائیے اب لوگ اس لئے پیسیز ڈالے گا ادھر جا کے ریسیو کر سکتا ہے آنے کے بعد میرے کو اون ٹائم او ٹی پی آئے میں بتایا ایف ایم وانو سیون آپ کو آگاہ کرتا ہے کہ آپ اپنی کوئی بھی ذاتی معلومات اور فانینشل انفرمیشن کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں اکبر پھر سے خوش آمدید ویلکم بیک ایک پروگرام جاری ہے پولیس اور عوام اور میرے ساتھ سائبر کرائم ریپارٹمنٹ سے تشریر رکھتے ہیں اور ہماری باتچیت کا سلسلہ چل رہا ہے جاری ہے آپ امید ہے کہ سن کر صرف خود تک معلومات کو نہیں رکھیں گے بلکہ دیگر لوگوں تک بھی آپ اس کو پہنچائیں گے اچھا چیز سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے ایک چیز جو اور ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جی بلیک میلنگ اور بلیک میلنگ ظاہر ہے کہ دنیا کے ہر حصے میں یہ ایک قانونی جرم ہے ہم قطر کی بات کریں گے کہ یہ کیسے ہوتا ہے اور اس کی سزا کیا ہو سکتی ہے اس پہ بات کریں گے اور جیسے کہ میں نے کہا کہ ہمارے پاس جو مہمان جو تشریف رکھتے ہیں وہ انشاءاللہ اس کا جواب دیں گے اور ایک چیز میں اور بھی اس میں جانا چاہوں گا کہ اگر کسی کو بلیک میلنگ کا سامنا ہے تو وہ کس طرح سے قانون کی مدد لے سکتا ہے سیادت المنازم السید عبدالله خالد الرمیح يضابط في دارة مكافحات الجرائم الاقتصادية والالکترونية بوزاة الداخلية القطرية الابتزاز يعني الابتزاز طبعا كما هو واضح يعني جريمة لكن نعرف نبنعرف ان اذا حد من المستمعين لا سمح الله تعرض للابتزاز ويريد ان يعني يطلب المساعدة منكم فشلون يطلبها؟ الابتزاز جرم القانون من سنة 1971 زين وجاء القانون سنة 2014 الجرام الالکترونية بغطيها الناحية من القانون وتختلف يعني في الجرام في عندك مادة رغم 9 فعل باستخدام وسائل تواصل الاجتماعي في التهديد والابتزاز وننوه بعض اصحابنا يعني اللي يستخدمون عندك يسيبون بعض الصور الخاصة فيهم في الاي كلاود او في عندك شبكة المعلوماتية مهم في بعض الناس ينزلون صور وهذه في اشياء فماكن يعني يقدر اي شخص يدخل عليها ويطالع اذا اخترك قول الاي كلاود او ما شابه ذلك ويقدر يهددك بالموضوع. مهم. واسهل طريقة يعني في ناس يعني يطلبون كاو تي بي حق الاي كلاود. مهم. عندك آآ يرسل رسائل نصية نفس آآ اللينك يدخل عليه يفتح له الرابط يعطيه بعض المعلومات الخاصة. مهم. فتختلف من شخص لشخص او جريمة او طريقة الجريمة. مهم. وطريقة التواصل عندك عن طريق مطراش. مهم. اثنین وعندك الليميل الخاص بالادارة هو مهم. وعندك الخط الساخن ستة ستة ثمانية واحد واحد خمسة سبعة خمسة. فنضرب مثال بعض الجرائم عندنا اللي تصير مهم. مهم. اغلبيتها في التهديد وهذه. مهم. عن طريق الاي كلاود ياخذ بعض الصور او اي برنامج فيه تسجيل في برنامج نفسه مثل السناب شات. مهم. في الصور الخاصة عرفت الحفظ يعني. مهم. مهم. فهذا يؤديهم الى وقوع في هذه الجريمة. مهم. مهم. طيب. واذا وقع حد اه في الحبار في الشراك يعني ما ما يتردد في التواصل. لا ما يتردد. ان شاء الله. عندنا الموضوع ونحله ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. طيب هذ اه اتفضل. والخط الساخن يعني مو بمقصرين وياك يعني يعطونك الاجراءات اللي تتبعها من البداية للنهاية وياك. مهم. الخط الساخن ها 24 ساعة. 24 ساعة شخص. طيب حالا. اچھا جی میں نے بلیک میلنگ کے بارے میں پوچھا تھوڑا سا تو ہمارے جو مہمان ہیں لیفٹرن عبداللہ خالد الرمحی انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ بلیک میلنگ قانون کے مطابق قانون کی روح سے یقینا جرم ہے اور یہ آج سے نہیں بلکہ 1971 میں اس کے بارے میں قانون منا گیا تھا اور پھر 2014 میں باقیدہ جو سائبر کرائم کے مطالق جو قانون آیا اس میں بھی اس کو باقی رکھا گیا اور اس میں جو سائبر کرائم سے ان کو ایڈ کیا گیا اب اسی قانون کے انہوں نے کہا کہ اگر ہم شق نمبر نو کی بات کریں تو اس کے مطابق سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے اگر کوئی کسی کو بلیک میل کرتا ہے یا اس کو دھمکی دیتا ہے تو وہ قانونی طور پر اس کا مجرم ہے اب وہ کس طرح سے بلیک مل کر سکتے ہیں تو ان کا کہ اس کی ایک شکل یہ ہو سکتے ہیں مثال کے طور پر جیسے آئی کلاوڈ ہے یا آئی کلاوڈ جیسی جو اور اسپیسز جو آپ کو ملتی ہیں انٹرنیٹ پہ جہاں پہ آپ اپنی پرسنل اپنی جو پکچرز ہیں فوٹوگرافز ہیں یا ویڈیوز ہیں وہ آپ وہاں پہ آپ اس کو سیو کر دیتے ہو اب اگر کسی نے اس کو ہیک کر لیا یا کسی طریقے سے اس کا آپ کا جو پاسورڈ ہے اس کو مل گیا اور وہاں سے اس نے وہ چیزیں ڈاؤنلوڈ کر لی تو پھر وہ آپ کو تنگ کرے گا ٹھیک ہے نا آپ کی جو پرسنل اگر کچھ اس طرح کی امیجز ہیں اس طرح کی پکس ہیں تو وہ آپ کو پھر بلیک مل کر سکتا ہے یا کبھی کبھی اوٹی پی کے لیے وہ آپ کو لنک بھیجتے ہیں جیسے بہت سارے جو اب اس وقت جو سن رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کو لنک آیا ہو کبھی ایس ایم ایس پہ آیا ہو یا ایمیل پہ آیا ہو کہ جی آپ جو اپنا اوٹی پی دیں ورنہ آپ کا یہ اکاؤنٹ بند ہو جائے گا اس طرح سے درات ہم کہا کہ وہ بولتے ہیں اور وہ ہوتے سارے کے سارے فراڈ ہیں تو یہ طریقے ہیں جرائم کو انجام دینے کے البتہ آپ اگر خدا نخواستہ آپ میں سے کسی کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے تو آپ فوراں متراز ٹو کے ذریعے سے متراز ٹو جو موبائل اپلیکیشن ہے موائی کی وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے ہم ہمیشہ کہتے ہیں کسی بھی طرح کی مدد کیلئے آپ چوبیسوں گھنٹے اس کے ذریعے سے رابطہ کر سکتے ہیں جو بھی کنسنٹ ڈپارٹمنٹ ہے اس کے ذریعے سے آپ ایمیل بھی کر سکتے ہیں ایمیل میں آپ تین بار سی لکھئے ٹرپل سی 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 ایٹ ایم آئی ڈاٹ جیو وی ڈاٹ کیو اے اس پر آپ ایمیل کیجئے اور جو ہوت لائن ہے ان کا وہ بھی نوٹ کر لیجئے میں آشتہ آشتہ بولوں گا ہوت لائن یہ نمبر آپ کے پاس ضرور ہونا چاہیے کیونکہ سائبر کرائمز کا شکار کوئی بھی ہو سکتا ہے یہ نمبر آپ کو کام آئے گا ڈبل سکس ایٹ ڈبل ون فائف سیون فائف آئی ریپیٹ ڈبل سکس ایٹ ڈبل ون فائف سیون فائف یہ وہ نمبر ہے کہ جو چوبیس گھنٹے ٹونٹی فور سیون موجود ہوتا ہے اور اس پر آپ کو بتایا جائے گا جو اگر کوئی آپ کے ساتھ اس طرح کا مسئلہ ہو رہا ہے کوئی آپ کو را دمکارہ ہے کوئی آپ کو بلیک میل کر رہا ہے تو آپ اس پر رابطہ کر سکتے ہیں پھر انہوں نے کہا کہ بہت سارے اس طرح کے سوشل میڈیا پہ ہم پروگرام استعمال کرتے ہیں اس طرح کی جو نیٹ ورکنگ سائٹس ہیں مثال کے طور پر اس نے آپ چیٹ کا انہوں نے کہا کہ وہاں سے کوئی آپ کی جو اس طرح کی تصویریں ہیں وہ لے کے سیو کر لیتا ہے یا کسی اور سے یہ تو جسٹ ایک مثال ہے کہیں سے بھی انٹرنیٹ کے ذریعے سے آپ کی اس طرح کی چیزیں جو قابل اعتراض ہو سکتی ہیں یا آپ کو تن کر سکتی ہیں وہ کوئی لے کر کے اور آپ کو اگر پریشان کرتا ہے تو چاہے مطلاز ٹو کا استعمال کریں چاہے ٹرپل سی ایٹ ایم آئی جیو وی ڈاٹ کیو اے کا استعمال کریں ایمیل کے لیے اور چاہے آپ ہات لائن کا استعمال کریں آپ کی مدد کے لیے یہ نوجوان ہمیشہ موجود ہیں یہ ادارہ ہمیشہ موجود ہے طیب سیادت الملازم يعنی الحین نتکلم شوی عن الصغار يعنی تکلمنا عن الكبار وكل هذی الامور في معظمها تتعلق بالكبار مو بالصغار اما الصغار في البيت يعنی تعطیه الایباد ولا الجوال فهو ما يعرف يدخل من موقع لا موقع ويدخل 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 فهل يعنی يمکن لیولیاء الامور انهم يحجبون المواقع الالکترونية الغیر مناسبة للطال يمکن هم انها حجب بعض البرامج او فيه يقدرون يستعینون في الشبكة في برامج توقف يعنی تخليك كتز فرندلی نفس المواقع يعنی لتخليك كتز مود او مواقع تحجب المواضع اللی فوق الثمانطاعش وغیرها فعلى اولیاء الامور يعنی يكون شوی نوعا ما شديدین ويطلعون يعنی شنو الولد يسوي ولا يدخل ايه مواقع ولا شنو اللی شوفه ولا اللی يطالع وعندهم بعض تقدر تقول في بعض التطبيقات يطلع لك كم عمرك تحط التاريخ الميلاد فبعض الناس يحطون تاريخ ميلاد يعنی بار فانت لازم تحط الاحسابات اللی تسويها له ما تخليها كهو شخصا يسوي الاحسابات فیفتح لبعض الاشياء اللی ما ماتت بشوفه وعندك وضعیه الاطفال بعد موجوده على برامج واید فیقدرون اولیاء الامور يعنی يحطون عینهم على الولد وشوفون اش يسوي شنو يدخل يفعلون التطبيقات يعنی ما غیرها من هالاشياء مهم وفی ممکن يعنی ننصحهم بان الاطفال بالذات الاطفال الصغار هذول يعنی خليهم على التلفزیون نعم تجدر دور عندك التلفزیون و تخليهم تحت الملاحظه يعنی ايه وفالغرفه يعنی ايه فاهم فى مقان يعنی تقدر شوفه تقدر تلاحظ الولد ش يسوي شنو يفعله مهم صح فیعنی هذو اللی في یدنا يعنی سوي صحي ولازم اموععوا الامور على هذی الاشياء بالذات فلازم يكون عند الوعع الثقافی ان في برامج ما تنفع حق العمار لصغار فهم بعد لازم يطلعون الولد وانتبهون عليه صحيح صحيح تو جناب سوال میرا یہ تھا کہ ہم نے تو اس سے پہلے جو باتیں کی تمام وہ بڑوں کے لیے تھی لیکن بچوں کی بھی باتیں کر لیتے ہیں اور اس میں ہی ہوتا ہے کہ بچے کیا دیکھیں کیونکہ جو دیکھتے ہیں بچے اسی سے سیکھتے ہیں اب کیا پیرنٹس کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ کچھ ایسا کریں کہ آئی پیڈ میں یا ٹیب میں یا موبائل میں بچے صرف وہی دیکھیں جو وہ دکھانا چاہتے ہیں اس کے علاوہ کچھ نہ دیکھ سکیں یہ تھا میرا سوال اور لیفٹرن عبداللہ خالد الرمیحی نے بتایا تفصیل کے ساتھ کہ بالکل ایسا ممکن ہے اس طرح کے سوفٹیئرز اس طرح کے پروگرامز ہیں جو آپ اس میں اپلوڈ کر لیں اور وہ بچوں کو رسٹرکٹ کر دیتے ہیں اس میں ایک ایج لیمٹ ہوتی ہے کہ اس اتنی ایج کے بعد ہی آپ یہ پروگرام دیکھ سکتے ہیں یا اس میں آپ جا سکتے ہیں مطلب وہ انٹر ہی آپ نہیں ہو پائیں گے اب اس میں بچے کئی دفعہ انہوں نے کہا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ بچے جو ہے غلط ڈیٹ آف برٹس ڈالیں تو انہوں نے کہا کہ آپ جو اکاؤنٹ جو بناتے ہیں تو آپ خود اکاؤنٹ بنائیے آپ تاکہ وہ ڈیٹ آف برٹس جو ہے وہ غلط نہ ہو سکے آپ خود بنا کی دیجئے بچوں میں مت چھوڑیے کہ وہ اپنے اکاؤنٹ بنائیں ٹھیک ہے تو انہوں نے کہا کہ اس طرح کے سافٹوئیرز اس طرح کے پروگرامز ہیں جسے کڈز فرینڈی کر کے اس طرح کے آپ کو مل سکتے ہیں اور پھر کڈز موڈ بھی ہوتا ہے بہت سارے جو یہ جو گیجٹس ہیں ان میں کڈز موڈ ایک آتا ہے اس پہ آپ لگا دیں گے تو وہ آٹومیٹکلی وہ چیزیں سسٹم ہی روک دے گا پھر انہوں نے یہ کہا کہ یہ بہت ضروری ہے کہ جو پیرنٹس ہیں ان کو اویرنس ہو ان چیزوں کی کہ یہ کس حد تک خطرناک ہو سکتی ہیں اور انہوں نے کہا کہ والدین کو یہ چاہیے کہ وہ چیک کرتے رہے ہیں کہ یہ بچے جو اس عمر کے ہیں وہ کیا دیکھ رہے ہیں کس طرح کا گیم کھیل رہے ہیں یا کس طرح کی ویب سائٹ دیکھ رہے ہیں یا کس طرح کا چینل دیکھ رہے ہیں تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم بچوں پر چیک رکھیں ٹھیک ہے نا وہ ہماری ذمہ داری ہے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ بچے کیا کر رہے ہیں اور کیا سیکھ رہے ہیں کیونکہ جو دیکھتے ہیں بچوں کی زندگی میں وہ غیر شوری طور پر آتا جاتا ہے قانون ہمیں تحفظ دیتا ہے اور بزارت داخلہ کے تمام ادارے ہر وقت ہماری زندگی کو آسان بنانے کے لیے مصروف ہیں ایم آئی کے اداروں کی سرفز جاننے اور نئے قوانین سے واقفیت کے لیے ہم ہر ہفتے پیر کے دن رات آٹھ بجے لے کر آتے ہیں پروگرام پولیس اور عوام جہاں آپ کی ملاقات ہوتی ہے پولیس افسران کے ساتھ سنیے عبید تاہر کے سوالات اور پولیس افسروں کے جوابات پولیس اور عوام ایوری منڈے ایٹ پی ایم لائیو وید آر جے عبید تاہر اونلی اون ایف ایم ون او سیون ڈل سے دیسی ڈل سے دیسی ڈیو یو نو اوور سپیڈنگ خطرناک ہے اوور سپیڈنگ کلز ہم کا انگزار کرتے ہیں یاد رہے ٹرافک وائلیشنز کی صورت میں آپ کو فائن اور لیگل ایکشنز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ٹرافک کے نیاموں کا پالن کریں issued in public interest بائی ایف ایم وان او سیون دل سے دیسی اسم بس میں ایک لنک آتا تھا کہ یو افرشیف ڈون پیکج پرم دوحا پوست یا بھر ایرامرس کا نام ڈالتے ہیں اور آپ جب لنک کرتے ہو تو اس میں نا وہ لوگ آپ کو بولتے گا بھی پیمنٹ کرو آپ کو گھر پر آکے جا کے دیں گے مرا کو لیگ نے خورز ایسے کیا وہ سمجھا رہا ہے شاید کوئی چیز آگیا آگے اس پر لکھاوا ہے چار یال پے کرنا ہے وہ لنک کلک کیا اور اس پر کارڈ کا پورا ڈیٹیلز ڈال کے ہمیں انٹرڈ اوٹی بی بغارہ جیسی اس کا اوٹی بی ہے چار جا کے ایڈ گوٹ لیک آلموسٹ تھرٹین تھاؤزن یال کٹے گئے ایف ایم بانو سیون آپ کو آگاہ کرتا ہے کہ آپ اپنی کوئی بھی ذاتی معلومات اور فانینشل انفرمیشن کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں اللہ بلکم بیک پروگرام کے آخری حصے میں آپ کو پھر سے میں کہتا ہوں خوش شامدید اور پروگرام کے نام ہیں پولیس اور عوام یہ پروگرام آپ ہر منڈے کو رات آٹھ بجے اردو ریڈیو ایف ایم وانو سیون سے لائف سنتے ہیں عبیت آہر کے ساتھ اور یہ پروگرام ریپیٹ بھی کیا جاتا ہے دیگر دنوں میں دوپہر کے ٹائم بھی اور صبح کے ٹائم بھی تاکہ وہ لوگ جو رات کو نہیں سن سکتے وہ دیگر دنوں میں دیگر اوقات میں اس کو سن سکیں اور جو جب بھی سن رہا ہو میری اس سے ایک وزارش ہے کہ معلومات خود اپنے تک نہ رکھیں بلکہ آپ کے ساتھ جو لوگ رہ رہے ہیں ان تک بھی ضرور پہنچائیں اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ جہاں بہت سارے لوگ رہتے ہیں تو ان کو بتائیں اگر کہیں پہ کام کر رہے ہیں تو ان کو بتائیں اور اگر آپ گھر میں ظاہر ہے کہ اپنی فیملی ہے تو اپنی فیملی کو آویئر کریں ان چیزوں سے ٹھیک ہے جی آگے بڑھتے ہیں اور چونکہ پروگرام کا آخری حصہ ہے لیکن ایک بہت ہی ضروری ایک بات رہ گئی ہے جس پہ میں چاہوں گا کہ روشنی ڈالے ہمارے مہمان اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنا جو بینک کارڈ ہے یا جو کریڈٹ کارڈ ہے آپ کا یا ڈیوٹ کارڈ ہے یا اوورال جو آپ کا جو بینک کارڈ جس کو ہم کہیں گے اس کو چوری سے ہیکنگ سے کس طرح سے بچا سکتے ہیں یا اسی طریقے سے اپنا ایمیل جس کو عام طور پر استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ ایمیل کے بغیر آپ کا اکاؤن کہیں پہ بھی نہیں بنتا سوشل میڈیا پہ تو ایمیل کو آپ کس طرح سے محفوظ رکھ سکتے ہیں یہ میرا سوالوں کا اپنے مہمان سے سیادت الملازمہ سید عبداللہ خالد الرماح ضابط في ادارت مکافحات الجرائم الاقتصادیہ والالیکٹرونیہ بفزایت الداخلیہ القطریہ آآ یعنی ہم تقریبا قاربنا على النهایہ لكن باقی سوال مہم جدا وهذا السوال هو يتعلق بحمایت البريد الالیکٹرونی وایضا آآ البطاقة الاتبانیہ یعنی کیف يمكننا ان نحمی بطاقتنا البنکیہ من السرقاء والقرصنہ هی يبتدی الموضوع اصلا من وعی شخص نفسه المستخدم نعم وعیه الشخصیه ما ينشر بیاناته الشخصیه على مواقع التواصل الاجتماعی بالاضافه الى نفس الموضوع اللي نرجع عليه بخصوص الرموز رمز رمز البريد الالكترونی يكون مختلف او قوي بموضوع نفسه وعندك ما نعطي بطاقات كمثال ما نتعطي بطاقتك البنکیہ نتعطي الرمز كشخص انك ما عرفت انك تستخدم البطاقة ما يمنع انه يعطيها شخص ثانی انه يستخدمها انه يسحب لها مضالغ مالیه وهذا كثرانه بشكل غريب عندنا بدوها وعندك طريقه لتأمن عمرك تعد عن الاماكن المشبوهة المواقع المشبوهة لشراء او كروابط يطرشول لك اياها انك تابع تشتري شيء عن طريق الانترنت ويدقول لك دخل بطاقات بدون نوعا ما بدون ما تأمن في المقات وعندك طرق ثانية عندك ابل بي يساعدك على حمايتك من جميع انواع السرقات ممكن تقدر تقول فيعتبر افضل طريقة لك ولبنكك انك تستعمل ابل بي لانه ما في بيانات شخصية يتم سحبها مثل عندك البطاقة البنكية او رغم البطاقة البنكية او ال cbc نفس الرغم الخلفي وهذا يتسلم بطاقتك انا في ناس عندنا في الدوحة يشتري شيء يضرب اسكانك البطاقة هذي ممكن ان الشخص في هذه اسكان نفسه يقدر يطالع رغم البطاقة رمز البطاقة فهذا لازم نزيد الوعي عند الناس فبعض الامثلة فتنسرق بطاقات من مواقع مشبوهة او بعد موضوع اللنك مراثاني يقول لك سجل بطاقتك لدفع فوتیر او ترشول لك رسالة نصية يقول لك عندك شحنة تستلمها تضغط عليها تدفع ضرائب او دفع مبالغ مالية فهذا تختلف من شخص الاخر والواعي بعد لها دغم اقید اقید تو جناب جو سوال آپ نے سنا جواب سننی جی ہمارے محمال فرن عبداللہ خالد الرمیحی اس کی حفاظت کی جو ابتداء ہے وہ خود آپ سے شروع ہوتی ہے کہ آپ کے اندر کتنی اویرنس ہے ان چیزوں کو لے کر کے جتنی زیادہ آپ کے پاس انفارمیشن ہے جتنی زیادہ آپ کے پاس آگئی ہے معلومات ہیں آپ کے پاس اویرنس ہے اتنے ہی آپ محفوظ رہیں گے اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کے جو پرسنل جو ڈیٹیلز ہیں نا ان کو آپ ایسا نہیں کہ سوشل میڈیا پر آپ جو ہے وہ ڈالتے پھریں بہت سارے لوگ جو ہے وہ کئی دفعہ ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ نیا لائسنس ملا ان کو تو وہ پتہ چلا کہ وہ ڈال دیا سوشل میڈیا پر یا پہلی سیلری آئی تو پتہ چلا کہ وہ اپنے اکاؤنٹ کے وہ اس طرح کے ہوتے ہیں بیچارے ہوتے ہیں اب آپ کو بالکل تاجب ہو رہا ہوگا لیکن چونکہ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو اب ہمیں تاجب نہیں ہوتا اس کے بعد آتے ہیں جی پاسورڈ پاسورڈ آپ کا جو ہے جب ہم ایمیل کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ذرا سا سخت قسم کا سٹرونگ قسم کا ہونا چاہیے اس میں آپ سمال کیپٹل دونوں طرح کے اس کا استعمال کریں اس کے علاوہ جو اس میں جو مختلف جو سائنس ہوتے ہیں ان کا آپ استعمال کریں ٹھیک ہے اور جتنا زیادہ سٹرونگ آپ اس کو بنا سکتے ہیں اس کو بنائیے اچھا پھر یہ ہے کہ آپ اپنا جو بنک کارڈ ہے کسی اور کو مت دیں کہ لو بھئیہ یہ جاؤ یہ اس کا پاسورڈ ہے اور جا کر کے یہ پیسے کٹ لو ٹھیک ہے چاہے آپ کسی ریسٹورن میں ہو چاہے کہیں اور ہوں یا کسی اور کو دے رہے ہو کہ یہ لے جانا وہ پیسے نکال لانا تم جا ہی رہے ہو باہر میں گھر میں میں کام کر رہا ہوں تم جاؤ یہ ایٹی ایم جا ہی رہے ہو تو میرے پیسے بھی لیانا یہ اس کا پاسورڈ ہے یہ ساری یہ ساری حرکتیں جو ہے نا وہ نہ کریں یہ آپ اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں اس کے علاوہ جی اگر آپ کو شوق ہے انٹرنیٹ کے ذریعے سے ویب سائٹس پہ جا کر کہ شاپنگ کرنے کا تو جو مشتبہ جو ویب سائٹس ہیں جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ ڈاؤٹ فل ہے یہ ویب سائٹ تو وہاں سے کوئی چیز مت خریدیں صرف جو مشہور اور جو سب جانتے ہیں کہ یہ فلان کمپنی کی یا فلان برینڈ کی یہ ویب سائٹ ہے وہیں سے ہی چیزیں لیں اور پھر انہوں نے کہا کہ آپ جو ہیں اگر اپنے کارڈ کا استعمال کم کر دیں اور اس کے بجائے آپ جو موبائل اپلیکیشنز جو اس طرح کی جسے ایپل پہ ہے یا گوگل پہ ہے انہوں نے کہا کہ اگر آپ اس کا استعمال کرتے ہیں تو اس سے آپ کا جو چانس ہے آپ کے آپ کے پرسنل ڈیٹیلز کے چوری ہونے کا وہ کم سے کم ہو جائے گا کیونکہ ایپل پہ میں آپ کی یہ تمام جو معلومات ہیں کچھ بھی سامنے نہیں آتی ہیں اس طرح کی جو اور اپلیکیشنز ہیں پیسے ادا کرنے کی کیونکہ انہوں نے کہا کہ جو آپ کئی دفعہ آپ جو ہیں اپنا جو ایٹی ایم کارڈ ہے یا آپ کا کریڈٹ کارڈ ہے اس کو آپ سکین کرتے ہیں جیسے آپ کوئی چیز خرید رہے ہیں تو آپ سکین کر لیتے ہیں تو اس میں بھی ان کا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی سی سی وی نمبر جو آپ کا ہوتا ہے جو تین نمبر ہوتے ہیں بیک سائیڈ میں کوئی دیکھ لے اور کسی طرح سے اس کو دیگر جو ڈیٹیلز مل جائیں آپ کے آپ کے کارڈ کا نمبر مل جائے ایکسپائری ڈیٹ مل جائے تو بس ہو گیا کام پھر تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے آن لائن اچھا پھر ان کا کہ ہو سکتا ہے آپ کو کوئی لنک آئے اور آپ سے کہا جائے کہ آپ کا پارسل آیا ہوا ہے یا آپ کے اوپر اتنا ٹیکس آیا ہوا اور یہ ٹیکس آپ کو ادا کرنا ہے اس لنک پہ کلک کیجئے جب آپ لنک پہ کلک کریں گے تو وہ آپ سے ڈیٹیل مانگے گا کیونکہ آپ لنک پہ آپ کلک تب ہی کر رہے ہیں جب آپ اس کو سچ مان رہے ہیں اور سچ مان رہے ہیں تو حفاظت کی جو پہلی کڑی ہے وہ خود آپ سے شروع ہوتی ہے مجھ سے شروع ہوتی ہے تو وہیں سے اس کو شروع کر دینا چاہیے اب یہ ہے کہ سائبر کرائم یہ جو ڈپارٹمنٹ ہیں کے ساتھ ہم رابطہ کیسے کر سکتے ہیں اگر سے بات ہو چکی ہے لیکن اس کو میں دورانا چاہوں گا تاکہ جن لوگوں نے نہیں سنا وہ پھر سے سن لیں سیادت الملازم سید عبداللہ خالد الرومیحی انتی ذکرت یعنی فی معرض آآ سوال من الاسئلہ السابقہ فيما يتعلق بالتواصل لكن نرجع ونذکر سادت المستمعین طریقہ التواصل مع مركز آآ او دارة مكافحہت الجرام الالکترونیہ آآ هم فی عدد طرق منها یعنی فطویق الجرام الالکترونیہ عندک مطراشة تنین تقديم البلاغات نعم عندک البريد الالکترونی الخاص بالاداره و ccc at m o i dot gov dot q a وعندک الرغم الساخل ستا ستا ثمانیہ واحد واحد خمسة سبع خمسة وعندک الرغم وخط الارضی اثنین ثلاثة اربع سبع ثلاثة اثنین ثلاثة اربع ثلاثة اثنین ثلاثة اربع سبع ثلاثة ايبا هاي بعد اربع وعشرين ساعة خط الارضی اللي مساعده حلو افرین افرین ماشا الله تو آآ جناب وأنا نسيت افتح المايك لیکن الصوت انشاءاللہ وصلا تو جناب میرا جو آخری جو سوال اپنے مہمان سے تھا آپ کو آواز شاید اس میں کم آئی ہو وہ یہ تھا کہ اگرچہ ہم ذکر کر چکے پہلے بھی کہ رابطہ کی سرے سے کرنا ہے اگر آپ کو سائبر کرائم دپارمنٹ کی ضرورت پڑ جاتی ہے آپ کے ساتھ کوئی بھی ایسا کچھ ہوتا ہے تو آپ متراش ٹو کا استعمال کر سکتے ہیں وہاں سے آپ اپنے جو بھی آپ کو ریپورٹ کرنی ہے وہ کر سکتے ہیں یا آپ ای میل کر سکتے ہیں ccc at my.gov.qa پر یا آپ موبائل نمبر جو ہوت لائن ہے ڈبل سکس ایٹ ڈبل ون فائف سیون فائف اور اس لطے سے لینڈ لائن بھی ہے جو ٹوئنٹی فور سیون ہے سائبر کرائم کا ٹو تھری فور سیون ٹرپل تھری ٹو ٹری فور سیون ٹرپل تھری اس پہ آپ کسی بھی وقت کال کر کے آپ کی اگر کوئی پرشانی ہے تو آپ انکو بتا سکتے ہیں طیب في نهایت البرنامج واللقاء السیادت الملازم يعني کلمہ خیرہ لسیادت المستمعی احنا نحاول اللہ اجزاك خیر شکرا على استضافتی اول شي احنا نحاول فالفترة يعني نزید الوعی دقافی عندنا في الشعب ونحاول قد ما يمكن نقلل بعض الجرائم الیکترونية وانشاءاللہ الشعب ما يقصر ویاننا في الوعی ویراجع حسابات بعض الحسابات اللہ ناشر فيها بعض المعلومات الخاصة وما خاصة وهل اشیاء يعني عید ملاحظة على المواضع حاضر تو جناب میں نے کہا کہ آخر میں آپ کیا کہنے چاہیں گے سننے والے سے تو انہوں نے آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ہماری کوشش ہے کہ اویرنس کو جتنا بھی ہم عام کر سکیں وہ کریں تو ظاہر ہے اس کوشش میں ہم بھی اس اتارے کے ساتھ ہیں کیونکہ جتنی زیادہ معلومات عام ہوں گی جتنی زیادہ ویرنس آئے گی آگئی آئے گی اتنے ہی جرائم کم ہوتے جائیں گے اور یہی ان کا بھی ٹارگٹ ہے اور یہی ہم سب بھی چاہتے ہیں اور پھر انہوں نے کہا کہ جو اپنی جو پرسنل جو ڈیٹیلز جو لوگ شیئر کرتے رہتے ہیں سوشنل میڈیا پہ انہوں نے کہا کہ میں ان سے کہوں گا کہ آپ نظر سانی کریں آپ پھر سے ایک بار سوچیں کہ اس طرح کی پوسٹیں یا اس طرح کی معلومات شیئر کرنا کیا مناسب ہے تو یقین نہیں ہے اپنی جو پرسنل ڈیٹیلز ہیں وہ اپنے تک ہی رکھیں ان کو آپ لوگوں تک عوام تک نہ پہنچائیں کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کو جو لوگ فالو کر رہے ہیں وہ ان کا استعمال کس طرح سے کرتے ہیں یا کس طرح سے کر سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو محفوظ رکھیں فی نهایت اللہ لا یسعونی اللہ نتقدم بشکر جزیل سیادت الملازم السید عبداللہ خالد الرمیحی ضابط فی ادارت مقافحہت الجرائم الاقتصادیہ والالیکٹرونیہ بیوزارت داخلیہ القطریہ شکر جزیلا سیادت الملازم على حضور کلیوم و اتاحت کلینا ہاتھی المعلومات القیم شکر اللہ خیل نورت کفیت و فیت بیض اللہ شکر اسی کے ساتھ پروگرام پولیس اور عوام کے آج کے حلقے سے اپنے مذبان عبیت طاہر کو اجازت دیجئے ہمیشہ کی طرح اس پیغام کے ساتھ کہ قانون کی عزت کیجئے قانون آپ کی عزت کرے گا خدا حافظ